کٹنی میں لگتار چلیت ٹرینوں میں لوٹ کرنے والوں کی دھرپکڑ اب تیز ہو گئی ہے جب سے جی آرپی تھانا پربھاری نے پدبھار سنبھالا ہے ایک کی بعد ایک نیا خلاصہ کرتے ہوئے چلیت ٹرینوں میں لوٹ اور چوری کرنے والے آروپیوں کی دھرپکڑ کی جارہی ہے لوٹ کے اپرادوں پر انکچھ لگانے کا کرم لگتار جارہی ہے اسی کرم میں حال ہی میں لوٹ کے آروپی کو پکڑ کر تھانا پربھاری آرونہ واہنے نے خلاصہ کرتے ہوئے بتایا جس کو تھانے لاکر پوچھتاج کرنے پر سنگرالی بھوپال ایکسپریس میں لوٹ کے واردات کو انجام دینا بتایا گیا وقت آروپی سے سونے کی چین سہیتانی زیبراد برامت کیے گئے ہیں آروپی سے سختی سے پوچھتاج کرنے پر آروپی نے چھے گھٹنا کارید کرنا بتایا جس سے لگ بھک ایک لاکھ چھبیس ہزار دوسر روپے کا مشروع کا برامت کیا گیا آروپی کے اوپر آئی پیسی کے سممندت ادھاراؤں کے تہتے کاروہی کرنی آلائی میں پیش کیا گیا ہے یہ کٹنی آؤٹر اسٹیشن سے سندہی کو پکڑا گیا تھا دینانک چودہ دس کو چیکنگ کٹرولنگ کے دوران تو اس سے پوچھتاج پر ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے دینانک سترہ پانچ دوزار تیویس کو سنگرولی بھوپال ایکسپریس میں سفر کر رہی سریمتی سیوانگی گھٹا جو گھوپال کی نیوانسی ہے ان کے ساتھ میں پرس لوٹ کی گھٹنا کی تھی اسے پوچھتاج پر آروپی سے ہمیں لوٹ کیا گیا مسروع کا ایک کان کے ٹاپس چین اور نگدی ہوئے برامت ہوئے اسی طرح جو سندہی سنیل اس کا دوسرا نام گڑاکو ہے یہ جو وارڈ نمبر تین خیرونی بھاٹک تھانا گھوپالی شترہ کا نیوانسی ہے اس سے اور پوچھتاج کی گئی سگھن پوچھتاج کے دوران انہوں نے چھے گھٹنا کو کرنا سوکار کیا جس کے قبجے سے ایک اور ماملے میں سونے کی چین برامت کی گئی ہے اور باقی اور ماملے میں نگدی برامت کیا گیا ہے اس طرح ایک لاکھ چھبیس ہزار دو سو روپے کا مصروع کا جبت کیا گیا ہے آروپی کے قبجے سے یہ پورو کا عادتن ابرادی ہے اس کے اوپر سیٹی گھتوالی میں اور جی آئی پی میں بھی پورو میں تین ماملے ریکارڈ بنے ہوئے ہیں کٹنی سر پریمین کمان پارشورک رپورٹ